اسلام علیکم دوستو کل سپریم کمیٹی نے امان واپس آنے والے مسافروں کے لیے اعلان کیا تھا کہ جو بھی مسافر چاہے کسی بھی راستے سے امان میں داخل ہوگا اسے اپنے ملک سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرا کے آنا ہوگا اور یہ ٹیسٹ 96 گھنٹے سے زیادہ کا نہیں ہونا چاہیے اور کرنٹینہ کے بارے میں بھی سپریم کمیٹی نے بتایا تھا کہ کرنٹینہ کی مدد 14 دن سے کم کر کے 7 دن کر دی گئی ہے جو بھی امان میں واپس آئے گا اس کو 7 دن مکمل کرنے کے بعد یعنی 8 دن دوبارہ سے کرونا وائرس کا ٹیسٹ کرانا ہوگا اور اس ٹیسٹ کی رپورٹ نیگٹیو آنے کے بعد ہی وہ شخص کرنٹین سے باہر نکل سکے گا تو دوستو آج اسی سلسلے میں ایک نئی خبر آئی ہے کہ سرکاری ذرائع کے مطابق ائر لائنز کو جلد ہی اس فیصلے کے بارے میں آگاہ کیا جائے گا اور مسافروں کو بھی مناسب وقت دیا جائے گا تاکہ مسافر خود کو سپریم کمیٹی کے رہنما خطوط کے مطابق ٹیسٹ کے لئے تیار کریں ان ضوابط کا اطلاق حالات اور ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وزارت صحت کی پیش کرتا دستاویز کے مطابق کیا جائے گا پی سی آر پروٹوکول کی ضرورت پر بات کرتے ہوئے امراض پر قابو پانے کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر سیف الابری صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے مسافروں کے عداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہوئے پتہ لگایا ہے کہ سلطنت میں آنے والے 75 فیصد سے زیادہ مسافروں کو اس بیماری کی علامات تھی یہ عداد و شمار مسافروں کی آمد کے بعد پہلے سات دن کا لگایا گیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ تمام مسافروں کی سلطنت میں جانچ کی جائے گی اور اگر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹوں میں اختلاف ہے خواہ وہ مثبت ہو یا منفی تو اس کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے انہوں نے تین طرح کے کرنٹینہ کے بارے میں بھی بات کی انہوں نے کہا کہ سات دن کرنٹینہ مسافروں کے لیے دس دن کرنٹین ان کو کرنا ہوگا جن کا کیس مصبت ہوگا اور چودہ دن کے لیے جو کانٹیکٹ میں رہا ہوگا یعنی کسی مریض کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہا ہوگا اس کے علاوہ جو بھی سات دن مکمل کر چکا ہے یعنی اس کو آج امان میں آئے ہوئے پیر والے دن سے سات دن مکمل ہو چکے ہیں تو وہ سات دن کے بعد اپنا پی سی آر ٹیسٹ کرا سکتا ہے اور اگر یہ منفی آئے گا تو وہ شخص کرنٹینہ سے نکل سکتا ہے اور جو کڑا کلائی پہ پہنایا جاتا ہے اس کے لیے کسی بھی صحت کے ادارے میں اپنا اندراج کرا کے وہ کڑا نکال سکتا ہے یہ فیصلہ اتوار کے روز وزارت داخلہ میں سپریم کمیٹی کے چیئرمین وزیر داخلہ حمود بن سالم البوسعیدی کی صدارت میں کیا ہونے والے اجلاس کے دوران کیا گیا ہے دوستو ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیئے گا تاکہ آنے والی انفارمیٹیوز بروقت آپ کو مل سکیں اللہ حافظ